اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر اللہ کہ میں بھی بلکل ٹھیک خرافت کے ساتھ ہوں تو جی پیارے ویورز آج ہوں آپ کے لئے لے کر رہے ہیں آلوگوش کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو پلیز پیارے ویورز کہیں میں چاہیے گا بہت ہی مزے کا آلوگوش کا سالن جو ہے بن کے راڈی ہونے والا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے بیف میٹ ون کیجی کے قریب ہم نے اس میٹ کر دیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو بری ک کارٹ کے ہم نے اس میٹ کر دیا ہے تو جی پیارے ویورز دو تین دن سے تبیت کچھ خراب تھی جس کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پائے بٹ شکر الحمدللہ ڈینگی فیور تھا جس کی وجہ سے تبیت کافی ساری اپسٹ تھی تو الحمدللہ فائنلی ماشاء اللہ سے بہتری کی طرف ہوں اس وجہ سے جو ہے ویڈیو جو ہے دو تین دن جو ہے نہیں اپلوڈ کر سکی بٹ انشاءاللہ برگولر ہوگی اب یہاں پر جو ہے ہم نے دو میڈیو نورملی سائز کے لیے ہیں جی ٹموارٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فریز جو ہے ٹموارٹر تھے کیونکہ ان کے اوپر سے چھلکا اتارنا لازمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے مجھے فریز کرنے پڑتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سبز ملچے میں تین سے چارہ در در اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پر ہم ایٹ کرنے والے ہیں جی جنجر گارلک پیسٹ تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب ہم نے لے لینا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور یہاں پر جو ہے ہم ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہی سرخ مرچ پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہی ہم نے حلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے جو ہے پیش بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہم اس میں ایٹ کریں گے جی پانی کہیں مجھ جائیے گا بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آلو گوش کی اس طریقے سے ہم نے اس میں پانی تقریباً 1 لیٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے اسی پانی میں اس کو اچھے سے پکنے دینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لائٹ فلیم کر کے ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے سالان پکنا شروع ہو چکا ہے گوش جو ہے ابھی پکے گا تقریباً کم از کم جو ہے ایک سے ڈیر گھنٹا جو ہے گوش ابھی لائٹ آنچ پر دھیمی آنچ پر پکے گا تاکہ اندر سے دھیمی آنچ پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر سے اچھے سے کھو ہو جاتا ہے سوفٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے گوش بن کے ریڈی ہو چکا ہے ہم نے تقریباً ایک چمچ کے قریب اس میں گھی آٹ کیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اس میں آٹ کروں گی جی آلو آلو آپ نے لے لینے ہے تقریباً تین پاؤ کے قریب تین پاؤ کے قریب آپ نے آلو لے لینے ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے آپ نے اچھے سے آپ نے جو ہے اس کو بھول لینا ہے آلو کو بھی آپ نے اس کے اندر آٹ کر کے اچھے سے بھول لینا ہے بہتی مزے کی ریسپی جو ہے وہ بھی بن کے رڈی ہونے والی ہے تو جی پیارے ویورز مرشا اللہ سے ڈھابا سٹائل آلو گوش کی مزیدار سی ریسپی ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں اب ہم یہاں پر کریں گے جی اس کے اندر آلو آٹ کریں گے تقریباً اس طریقے سے ہم نے بڑے سائز بھی آلو کٹے ہیں تقریباً یہ تین عدد آلو تھے جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اب جو ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے بھول لیں گے آلو کو بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں پانی لگا دیں گے تو جی پیارے ویورز مرشا اللہ سے ایک خاصے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک خاصے جو ہے اس کو ہلانا ذرا تھوڑا مشکل لگتا ہے اس طریقے سے آپ نے آلو گوش کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہلا جلال لینا ہے اچھے سے ان کو بھول لینا ہے آپ لوگ چاہے تو اسی دوران سبز مرچے ایڈ کر سکتے ہیں بٹھ ہم لوگ جو ہے بلکل ہی بہت ہی کم یوز کیا ہے کیونکہ گھی جو ہے کم ہی یوز کرنا چاہیے کیونکہ ہارڈ پرابلم بس طرح طرح کی جو ہے آج کل تو بیواریاں ہی بہت بس ہم نے گھی آٹ کیا ہے تقریبا ایک چمچ کے قریب آپ لوگ چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق ڈبل ایسے بھی زیادہ یوز کر سکتے ہیں بٹھ ہم لوگ جو ہے کم ہی ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ گھی جو ہوتا ہے وہ آرٹریز میں جا کر ہی ویسے ہی جمنا شروع جاتا ہے اور کالیسٹرول ان سب چیزوں میں جو ہے اضافہ کا باعث بنتا ہے اس لئے جو ہے ہم بلکل ہی لائٹ ویٹ میں گھی یوز کرتے ہیں بٹھ پھر بھی جو ہے گھی کے بغیر کھانا تو بنتا نہیں ہے بٹھ بنانا تو ہوتا ہے اس لئے جو ہے اتنا ہی کیونکہ یہ گھر میں بنتا ہے کھانا اس لئے جو ہے عام روٹین میں جس جو بھی چیز بنتی ہے اس کے مطابق ہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اب ہم اب ہم نے آلوگوں کو اچھے سے بھول لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر پانی آٹ کر دیں گے تقریباً ہاف لیٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی آٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پاک جائے آپ لوگ چاہیں تو اس کے ساتھ وائل رائز یا تڑکے والے چاوال بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی آپ کے اپنے ٹیش ریکارڈنگ ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسا ذائقہ جو ہے وہ لینا ہے تو جی پیاری ویورز یہاں پر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہلائیں گے اور بلکل ہی لائٹ فلیم پڑک دیں گے پکنے کے لیے بہت بہت تو جی پیارے ویورز جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز بلوگ ہمارے چینل کو کوئی ٹیش کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر جوو کلک کریں تاکہ انیو لی میں تمام ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک اسانی سے پہنچ سکے اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں یہاں پر جو ہے ہم نے فائنلی آلوگور جو ہے ہمارا بن کے رڈی ہو چکا ہے آپ لوگ گرم سالہ کریں اس کے اوپر سبز دھنیا اور جو ہے سبز مرچے آپ لوگ آئٹ کریں اس کے اوپر اچھے سے اور اس کو اچھے سے آپ لوگ جو ہے بلکل دم پر رکھ دیں اور بلکل ہی لائٹ فلیم کر دیں اس کی نیچے سے اور آپ لوگ چاہیں بہت ہی خمیری روٹی ساتھ کھا سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا سالن بننا ہے آلوگوش کا مزیدار سا سالن اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے فائنلی تری بھی اوپر آ چکی ہے اور اس میں ہم نے سبز مرچی آٹ کر دی ہیں تو جی پیرویورز اگر آپ لوگ کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہے تو پلیز آپ لوگ ہمارے اچھے سے کمنٹ کریں ہمیں بتائیں اگر آپ لوگ کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہے تو ملتے ہیں جی کل کی ویڈیو میں زب تک کے لئے چاہتے ہیں آپ سے اجازہ تو پلیز دعا میں ضرور یاد رکھے گا تھانکی سو مچ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ دعا میں ضرور یاد رکھے گا تھانکی سو مچ خدا حافظ